موسیقی 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 لیکن یہ جرمانی میں ایک تحقیق ہوئی ہے ایک ریسرچ ہوئی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں جن کو آرٹیفیشل شوگر بھی کہتے ہیں سویٹنرز بھی کہتے ہیں وہ شوگر کے مقابلے میں ایسے ہم جو سوچتے ہیں کہ وزن کام کریں گے ایسا بالکل نہیں ہوتا البتہ بہت ایک کہلے مائنیوٹ سا یا منیمل سا آپ کی باڈی پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ آپ شوگر کی جگہ سویٹنر استعمال کریں چینی کا جو استعمال ہے اگر آپ سویٹنر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے ویٹ میں ریڈکشن ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ریسرچ کہتی ہے کیونکہ یہ اس طرح سے چینی کے مقابلے میں ہم سنوئی مٹھاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جو افراد ہیں جو اس طرح کی اپنی شفٹ کرتے ہیں چینی سے سویٹنر کی طرف ان کے وزن زرہ کم بڑھتا ہے مطلب بڑھنے کی شرعہ کم ہو جاتی ہے لیکن جو آپ کا ویٹ ہے وہ اسی رفتار سے مطلب آپ نے جو کہہ لیے نا اثر انداز ہونا ہے کم نہیں ہوتا آپ کا ویٹ بڑھنا کم ہو جاتا ہے تو یہ سوڈی ٹرکی سی ایک ٹاوم ہے اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں کوئی جادوی گولی بھی شابل نہیں ہے کیا فڈا فٹش اپنا مٹاپا اس کو کم کر لیں گے چینی اسمال سے آپ کو اپنی لائف سٹائل جو ہے اس میں بہت سارے چینجز لانا ہوتے ہیں مطلب بھٹاپا چونکہ نو ڈاوٹ ایک بیماری بھی کہہ لیں ایک بہت زیادہ میجر پروبلم بھی ہے ہم لوگوں کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اپنے لائف سٹائل میں ایسی چیزیں شامل کر چکے جو کہیں نہ کہیں ہماری باڈی پر ہماری سہت پر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے ڈائیٹ پاترنز بہت خراب ہیں بہت ڈسٹورب ہیں جنگ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ ہم لوگ وارک پہ ایکسرسائز پہ فیزیکل ایکٹیوٹی پہ اسنا زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں ہماری کوشت ہوتی ہے چل پھر لیا ہماری ایکسوز ہوگی سارے فاکٹر ہوتے ہیں ہمارے نوملی میں اپنے کے بھی دیکھوں جو پتلا ہونا چاہتا ہے وہ چینی منس کر دیتے ہیں جو ڈیابیٹک پیشنٹس کرتے ہیں وہ بھی نقصان دے ہو جاتا ہے سامتاک جب آپ اس کو زیادہ امان میں کریں وہ ایک سپیسیفیک برائنڈ بھی آیا تھا جس کے بارے میں بڑا لمبا ٹھوڑا آرٹیکل بھی آیا تھا انہوں نے کہا تھا بڑا نقصان دے جو ڈیابیٹک پیشنٹس اس کو استعمال کرتے ہیں تو چینی کا ڈیفینیٹلی آرٹینٹ کچھ نہیں ہے کہ آپ اس پر چلے جائیں شفٹ کر لیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے لائف سٹر موڈیفیکیشن پر توجہ دیں کیونکہ اگر آپ موٹاپا ایس طرح کی چیزیں کم کرنا جاتے ہیں اپنا بلد شوگر لیول اپنے ہرپیٹنشن مینٹین یا بیالنس رکھنا جاتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے ساتھ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی پر بھی بہت زور دیں اور یہ ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلکل منس کرنا جاتے ہیں اگر آپ ان کو اتدال میں رکھ لیں گے اپنی لائف میں تو وہ بہت بہترین ہو جائے گا اچھا جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک اٹھلیٹ کے حوالے سے کہ امام مسجد کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان کی تیز ترین اٹھلیٹ ہونے کا عزاز حاصل کر چکی ہے جناب اسرہ کی میں بات کریں اور سوشل میڈیا پر اچھے خاصی ان کی ہائپ بھی بنی رہی کہ امام مسجد کی یہ بیٹی ہے جنہوں نے صرف 100 میٹر ہی نہیں بلکہ 200 & 400 میٹر ریس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کی ہیں ان کو کھیل کو کھیل جنون کی حد تک ان کو اس کا شوق تھا اور فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے صرف 100 میٹر میں صرف گولڈ میڈل نہیں بلکہ 200 & 400 میٹر ریس میں بھی اچھا جناب پاکستان کی تیز ترین جو اٹھلیٹ ہیں اسرہ نے دھائی ماہ پہلے نہ صرف جو ہے یہ اپنا اس جنون کو بہت جو اچھے طریقے سے پوسو بھی کیا اور اس کی جو ہائپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاپلر کئی چینلز کو کور بھی کیا ان کا تعلق جو ہے فیصلہ بات سے ان کے والد جو ہیں کاری عالم خان مسجد کے پیشے امام ہیں اور ان کا کاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے دوڑنے کا جنون تھا اور وہ بہت محنت کرتی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ جو وہ اپنے بیٹے کے لیے سوچیں گے ویسا ان کی بیٹی نے ان کے لیے کار دکھایا اور سکول کے زمانے سے ہی اتھلیٹکس کے کھیل کا انتخاب کیا اور ڈسٹرک لیول پر سبائی لیول پر کومی لیول کے بعد اسلامیک گینز اور سیاف گینز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے اسرہ نے اور اسرہ کا جو سو میٹر کا فاصلہ گیارہ اشاریہ صفر چھ سیکنڈ میں تیہ کرنے کا اسرہ کو عزاز حاصل ہے تو وہ بینل اقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں اور اپنی کہانی جو اسرہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی جو اچھی خاصی وائرل ہو چکی ہے اسرہ زناب یہ جو ہم کوچنگ اور ان کا ٹریننگ اور اس سارہ کچھ معاملہ کہتے ہیں یہ بہت سارے اثلیٹس ہیں میں خود بھی رپورٹنگ کے زمانے میں جب کچھ کور کیا کرتی تھی تو جب بھی کسی پلیئر سے یا کسی اثلیٹ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ساتسفائے ہیں تو میں شاہد ان کی یہ ہی شکایت ہوتی تھی کہ ہمیں پروپر کوچنگ یا فسیلیٹیز نہیں ملتے ہیں اگر ہمیں پروپر سہولیات فرام کی جائیں تو بہت چارے لیول پر وہ جاکا ہے انٹرناشنال لیول پر بھی وہ پاکستان کو رپیزین کر سکتے ہیں ابن ہاکی فیڈریشن کے چرم لوگوں کو اس جن ہمارے پاس آئے کام ہوتا ہے لیکن بجٹس نہیں ہیں بچے اگر ٹریول کرتے ہیں اپنے خرچے پر سمٹائمز کرتے ہیں فیڈریشن اپنے طور پر فرمز کٹھے کرتی ہیں تو بے خال سے یہ جو سپورچ ہے یہ بھی بہت باست فیلڈ ہے اور ہم ہر فیلڈ میں ڈیفینیٹلی گارمنٹ سے اسٹیٹ سے یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے کام کریں اس کے کام کریں لیکن تائم کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میرے فرمز کی ضرورت ہے جس طرح اسٹرہ ہیں اس طرح کی کئی بچیاں ہوں گی جو اپنے شاک کو اپنے جنون کو پرسو کرنا چاہتے ہیں پر ایڈا اینڈ سہولیات نہیں ہے کوچنگ نہیں ہے پروپر ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کو کسی کی کانسلنگ یا ٹریننگ نہیں ملتی آپ اپنے سکلز کو بستائر سے رفائن نہیں کر سکتے تو اسٹرہ نے ضرور ڈیفینیٹلی ان کے لئے ازاز کی بات کر اور یہ پاکستان کے حوالے سے بہت ازاز کی بات ہے کہ یہ پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی جناب سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹالنٹ کو اپنی کہانی کو شیئر کیا اور لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کریں اسٹرہ کے حوالے سے ہم نے بات کی لی اب ہم بات کریں گے انڈونیشیا کے حوالے سے انڈونیشیا میں جناب ایک بستی تھی جہاں گندگی کے بہت زیادہ ڈھیڑ لگے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جب آپ کو شوق ہو ایک مووی بھی آئی تھی اس مووی کا نام مجھے رکھی نہیں رہا جہاں پر اسی طرح کا کچھ واملہ تھا کہ بہت گندی سا ایک ایریا تھا گچی سی بستی تھی جس پر لوگوں نے گند مچایا تھا لیکن مہاں کے چند رہنے والوں نے کٹھا ہو کر اس بستی کو نکھا رہا یہ ہی انڈونیشیا کی ایک بستی کا حال ہے جہاں صرف دو ماہ کی محنت کے بعد کوسے کزا کے رنگ دکھر گئے ایک گاؤں ہے جناب جہاں پر رینبو ویلج کے نام سے مقبول ہو چکا ہے اور یہ گاؤں کا رنگ و روپ محض بائیس ہزار ڈالر میں تبدیل ہوا ہے مقامی لوگ اور جو بلڈرز نے گاؤں کے تمام بھروں کو پلوں کو اور سرکاری مراکز کو خوبصورت رنگ برنگے پینٹ سے ایسا سجایا کہ جو یہ رینبو کی شکل ہے آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں میں اس کا کائا پلٹنے میں ایک سکول ٹیچر کا اہم کدار رہا جو نیجی سکول ٹیچر کے مطابق انہوں نے گاؤں کو رنگ برنگے کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ مقامی گورمنٹ کو دیا اور اس کے بعد جو فوری طور پر منظور کر لیا گیا دنیا بھرسے سے آپ یہاں پر جاتے ہیں اس بستی میں یہاں پر قدم مکتے ہیں ورنہ سے پہلے یہاں پر جس کلر گندگی تھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا لیکن آپ چونکہ پیسٹوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کالر فول سینوں نے بستی بنایا گھروں کو بریجز کو ہر جگہ کو نے پینٹ کیا ہے صفائی کیا ہے اور یہ ہے بھی بہت خوبصورت سی جگہ پر بیچ میں ایک ندی بھی بہرہی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے اور میرے خال سے یہ تو ایک بستی کی بات ہے مگر اپنے ایریاز اپنی کمیونٹی اپنی سوسائٹیس کو اس طرح سے رینو میٹ کرنا شروع کریں بیسے تو اب جو نئی سوسائٹیس ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ساتھ ہوتی ہیں لیکن ایردین کچھ علاقے ایسے ہوئے ادنا پر آپ خود سے بھی افٹ کچھنے چل لوگ کی تصدید ہوگے اorum حسابید ہم بریک لیں گے ویٹ کے بعد حاضر ہوں گے موسیقی 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 موسیقی